وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ عدم اعتماد سے ایک رات پہلے انہیں پیغام آیا اور دھمکی دی گئی کہ فور انتخابات منقد ہوں گے یا پھر ملک میں مارشلہ لگے گا قومی سیملی میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ انہیں یہ دھمکی ایک وزیر کے ذریعے پہنچائی گئی شیئر کرنا چاہوں گا کہ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا ایک دھمکی دی گئے کہ ہم فورن الیکشنز مانیں یا مارشلہ لگے گا یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے ثروب مجھ تک پہنچایا انہوں نے کہا کہ ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں جو کہتے تھے پہلے تصاب اور انتخابات ہوں ہم پولٹیکل انجیوننگ پر یقین نہیں رکھتے ہمارا پہلے ہی مطالبہ رہا ہے کہ اصلاحات ہوں ہم جمہوری قوتیں ہیں اور ہم شفاف انتخابات چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ پہلے بھی یہی تھا کہ پہلے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے یہ پیپس پارٹی کی واضح پولیسی ہے پہلے اصلاحات پھر انتخابات ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں ہم وہ غیر جمہوری طاقتیں نہیں ہیں جو پولٹیکل انجنئرنگ پر یقین رکھتے ہیں جو کہتے تھے کہ پہلے اعتصاب پر انتخاب بلاول بٹو کا کہنا تھا کہ سابق حکومت نے جمہوری مقابلے سے بھاگتے ہوئے جمہوریت پر حملہ کیا اس معاملے پر یہ ایوان کیسے خموش رہ سکتا ہے تاریخ میں بھی آئین کو کاغذ کا ٹکڑا سمجھا گیا ایک کمیشن بنایا جائے تاکہ جائزہ لیا جائے کہ کون کون آئین کی خلاف ورزی میں شامل تھا سابق وزیراعظم سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مقدس گائی ہے اور مقدس گائی بھن کر ملک اور قوم ملک کے کونے کونے میں پھر رہا ہے اور ایسے حملے کر رہے ہیں جو سیاست اپنی جگہ انہوں نے مزید کہا کہ ایمنان خان اور پی ٹی آئی کا جمہوری اور آئینی قدم کے خلاف کیا ریاکشن رہا سابق وزیراعظم سے پوچھیں چار سال میں ملکی معیشت کے ساتھ کیا کہل کھیلا آپ نے اپنی زد اور رنا کی وجہ سے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کتنا نقصان پہنچایا بلاول بھٹو نے کشمیر سے متعلق پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے انیس سو اٹالیس سے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے بھارت نے غیر قانونی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کی حصیت تبدیل کی اور بھارت اقوام میں متحدہ جنیوہ کنونشنز کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں اکثریت کے اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم مقبوضہ کشمیر میں حد بندی کمیشن کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہیں بھارتی حکومت نئی حد بندیوں سے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی آواز دبانا چاہتی ہے اس معاملے پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ بلا کر سخت اتجاج کیا گیا ہے